اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں باسد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت باسد خان افیشل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ایک کچھ نیا ہے کیونکہ بہت لوگوں نے یہ شکایت کیا ہے کہ ہمیں وزن کم کرنے کا یا پیٹ کم کرنے کا کوئی نسخہ بتائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں سپیشل سلمر ہربل گرین ٹی اور آج ہم بات کریں گے سلمر ہربل گرین ٹی کے حوالے سے کہ آیا آپ اس کو کیسے پییں گے اور آپ اس سے کیسے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بلکل بھی کیونکہ اس میں ہم بہت ہی اچھی چیزیں آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو میں اور بہت ہی اچھی چیزیں بتانے والے ہیں آگے ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز بھی بنا کر دیں گے ٹھیک ہے طاقت کے حوالے سے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو پوری دیکھیں ویڈیو پر لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر آگے شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تو جی دوستو یہ ہے سلمر گرین ٹی ٹھیک ہے اور ابھی ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں اس کا طریقہ ہے استعمال ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہر چیز نوٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے آپ سے بہت سارے دوتے ہیں جو بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کعوے بھی بہت استعمال کی ہے میڈیسن بھی بہت استعمال کر لیا ہے ورک آؤٹ بھی کر لیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑنا ٹھیک ہے ورک آؤٹ بھی بہت ضروری ہے ورک آؤٹ مسٹ ہے اور یہ جو کعوے چائے ہے یہ سمپل کعوہ چائے ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ویٹ لوس کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آم کعوے چائے کی طرح بلکل کعوہ چائے ہے یہ یہ لیکن اس کے اندر کچھ میڈیسن ایسی شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ویٹ لوس کرتا ہے ٹھیک ہے ویٹ لوس کرنے کا یہی اس کا جنب فائدہ ہے اور اس کو میں کس طرح یوز کرنا ہے تو یہی میں آپ کو بتانے والے ہیں تو ٹھیک ہے اور ہاں اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس کا آپ نے ڈیلی بیس پہ کم سے کم آٹھ سے دس کپ پینا ہے ٹھیک ہے اس میں کعوہ بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور کعوہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو ایک کپ کر کے آٹھ سے دس ٹائم پینا ہے لیکن آپ نے اس میں شگر ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ چینی میں ہی ڈالنی پی کا پینا ہے اور آٹھ سے دس کب آپ نے ڈیلی کی بیس پہ پینا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بکس جب تک ختم نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میڈیسن بھی ایڈ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر شگر ایڈ بالکل نہیں کرنا اور بغیر مطلب بغیر شگر کے آپ نے اس کو پینا ہے یعنی کہ شگر فری کر کے اس کو پینا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں کہ شگر پیشنٹ ہو یا سیمپل پیشنٹ ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے جس کا ویٹ آور ہے تو وہ اس کو بغیر شگر کے پیے گا شگر ایڈ نہیں ہی کرے گا ٹھیک ہے اور ہاں اس کے لئے اگر آپ میڈیسن یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے کمنٹ میں آپ کو سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم آپ سے مزید ٹیبلٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے نیسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے آج کی یہ ہی ہماری ویڈیو تھی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو بھائی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے اپنا بہت خیال لگیے گا اللہ حافظ